اسرائیل نے حماس کے نئے سربراہ یاہیہ سنوار کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا اسرائیلی فوج اور وزیر خارجہ اسرائیل کاٹیز نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں فوج کی کارروائی میں یاہیہ سنوار کو شہید کر دیا گیا ہے امریکی حکام کے مطابق امریکی صدر بائیڈن کو یاہیہ سنوار کی شہادت سے متعلق دعویٰ سے آگاہ کر دیا گیا حماس نے یاہیہ سنوار کی شہادت کی تحال تزدیک نہیں کی مضاہمتی تنظیم نے واضح کیا ہے کہ صورتحال کا مکمل جائزہ لینے کے بعد بازابتہ بیان جاری کیا جائے گا اسرائیل نے حماس کے نئے سربراہ یاہیہ سنوار کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا اسرائیلی فوج اور وزیر خارجہ اسرائیل کاٹیز نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی غزہ میں فوج کی کارروائی میں یاہیہ سنوار کو شہید کر دیا گیا ہے امریکی حکام کے مطابق امریکی صدر بائیڈن کو یاہیہ سنوار کی شہادت سے متعلق دعویٰ سے آگاہ کر دیا گیا حماس نے یاہیہ سنوار کی شہادت کی تحال تزدیک نہیں کی مضاہمتی تنظیم نے واضح کیا ہے کہ صورتحال کا مکمل جائزہ لینے کے بعد بازابتہ بیان جاری کیا جائے گا